السلام علیکم ایوریون میں ہوں بریرہ فاطمہ ویلکم تو مائی چینل جو میرا آج کا ویڈیو ہے وہ بہت ڈیفرنٹ طرز کا ویڈیو ہے میں اپنے ہر ویڈیو کے شروع میں یہی کہتی ہوں لیکن لیٹرلی ڈیفرنٹ طرز کا ویڈیو ہے کیونکہ اس کے اندر میں آپ کو تین چار کرتے بھی دکھاؤں گی جو کہ بن کے آئے ہیں ابھی میرے پاس ریڈی بلکل وہ کسی کا آرڈر نہیں ہے اور وہ سیل کے لیے ہیں اور آپ پتہ ہے میں خود ڈیٹ دیکھ رہی تھی کہ میں نے یہ کب بننے کے لیے دیئے تھے یہ میں نے بننے کے لیے دیئے تھے تقریبا جون میں جون کے سٹارٹ میں دیئے تھے اور اب آپ دیکھیں اگست کا اینڈ چل رہے تو اتنے ٹائم کے بعد آئے ہیں تو اسی طریقے سے ہی کام آتا ہے بس میرے یہ سیکنڈ لاسٹ ہے اس کے بعد آنے والے ہیں اور اس کے بعد ختم گرمیوں کی کلیکشن پھر ہم سردیوں پہ کام شروع کریں گے انشاءاللہ اور کچھ لیسیز ہیں لیسیز کی بہت زیادہ آپ لوگوں نے مجھے اچھا رسپونس دیا تھا ماشاءاللہ تو پھر میں اور کافی ساری لیسیز لائی ہوں بلیک وائٹ سب کچھ آپ کو دکھاتی ہوں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم اس سے شروع کرتے ہیں جو یہ ہے جی یہ ویسے مطلب ہر لیس کو وہ جو لکھتے ہیں جو کلیم کرتے ہیں وہاں پہ لگا ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی میں گھر لاکس اس کو ہر ایک بندل کو کھول کے تھان کو چیک کرتی ہوں کہ کتنا ہے کتنا نہیں تو جو یہ والی لیس ہے نا یہ تقریباً ہے ساڑھے تیرہ میٹر ٹھیک ہے ساڑھے تیرہ چودہ میٹر ایکچولی چودہ ہیں لیکن آپ ساڑھے تیرہ لگا لیں ٹھیک ہے ساڑھے تیرہ میٹر ہے اور اس کی پرائس حملے لگائی تھی گہرہ سو پچاس لیکن اب ہزار روپے ہے ٹھیک ہے اس کی پرائس آپ لوگوں کو یہ والا پورا بندل ساڑھے تیرہ میٹر کا ہزار روپے میں مل جائے گا اوکے جی اس کے بعد ہے یہ یہ چوڑی لیس جس طرح نیچے لگنی ہوتی ہے جس طرح چکن کی کمیزیں ہیں لون کے کپڑے ہیں ٹراؤزز ہیں تو پٹوں کے وہ چاروں طرف ہوتے ہیں اس طرح لگ جائے تو جو یہ ہے یہ بھی ہزار روپے کا بندل ہے ٹھیک ہے یہ بھی تیرہ میٹر کا ہے اوکے ہو گیا اس کے بعد ہے جی یہ والی یہ اس طرح بازوں پہ لگتی ہے پونچوں پہ مطلب ٹراؤزز پہ لگتی ہے اس طرح کی لیسے تو جو یہ ہے سوری سوری تو جو یہ ہے یہ پانچ سو روپے کا بندل ہے پورا یہ چودہ اشاریہ پانچ مطلب فورٹین اینڈ ہاف میٹرز ہے اوکے خود ناپ کی ہوئی ہے یہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی دکھایا تھا بہت سیل مطلب لاسٹ ویڈیو میں جس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ رہی وہ میں اب لے کے واپس آئیوں کچھ ڈیزائنز مجھے مل گئے کچھ نہیں ملے اور بہت اچھے کچھ ڈیفرنٹ اور لے کے آئیوں جو یہ ہیں بس یہ ہی ہے اس کے بعد جو نیو ڈیزائنز لائے کروں گی لیکن ری سٹاک کوئی نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو جو یہ ہے اس شرٹ کی اس لیس کی جو پرائس ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے لاسٹ ٹائم والی ہے پانچ سو چالیس ہے ٹھیک ہے یہ سڑھے چودہ میٹر ہے اس کے بعد یہ ہے آپ لوگ بہت زیادہ کہہ رہے تھے پانچوں پہ کٹ کے لگنے والی ہو اور بریرہ کمیزوں کے درمیان لگنے والی ہو بازوں کے درمیان لگنے والی ہو تو یہ اس طرح کٹ کے لگنے والی لحظ ہے اس کی پرائس ساڑھے پانچ سو ہے یہ بھی ساڑھے چودہ میٹر ہے میں آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ پرائسز خود یاد رکھے گا مجھے بالکل پرائس یاد نہیں ہوتی جب آپ لوگ میرے پاس آتے ہیں اور مجھ سے واپس پرائس پوچھتے ہیں آپ کو جو چیز پسند آ رہی ہے اس کی پرائس دھیان سے سن لیں اور اس کے بعد آرڈر کر لیجئے ٹھیک ہے تو مجھے پرائسز یاد نہیں ہوتی نہ آپ لوگ میرے سے آ کے پرائس پوچھئے گا پلیز یہ دیکھیں اس کے بعد یہ والی ہے یہ بھی ساری طرف اسی طرح لگنے والی ہے ملکی وائٹ کلر ہے اس کا بہت خوبصورت سا یہ بھی سارے چودہ میٹر ہے اور اس کی پرائس ہے پانچ سو بیس روپے ٹھیک ہے پانچ سو فائف ٹوئنٹی روپیز کی ہے یہ سارے چودہ میٹر ہے اور اس طرح پانچوں پہ دوپٹوں پہ اس طرح لگنے والی لیس ہے اس کے بعد یہ ہے میں نے ایک دفعہ اگر کوئی مجھے پرانا دیکھ رہا ہے تو اس کو پتا ہوگا کہ حمزہ لیس والوں سے میں نے لاہور سے مگوائی تھی یہ والی لیس یہ ایزا مطلب ہمیں سے پھول کے طور پر بھی لگا سکتے ہیں کہیں کٹ کٹ کے اس طرح بھی لگا سکتے ہیں جو یہ لیس ہے یہ چھ سو چالیس روپے کا بندل ہے ساڑھے چودہ میٹر کا ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں اور یہ بلکل ڈیزائنر لیسز ہیں اچھا سٹاف ہے ڈائے ہونے والی ہیں یہ کوئی ایسی ویسی لیس نہیں ہے اکڑی اکڑی گندہ دھاگا جو ڈائے نہیں ہوتا ہے یہ سارا سوٹی دھاگے والی لیس ہے اس کے بعد ہے جی یہ پنکھوں والی لیس اس کو پنکھوں والی لیس کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں اس کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے ایمیج پریٹ کے نام سے ایک برینڈ ہے سانہ سفیناز اور یہ لوگ بہت زیادہ یوز کریں ڈیزائنر لیس ہے یہ بہت زیادہ اچکل ٹرینڈ میں اور ہر جگہ آؤٹ آف سٹاک ہوئی ہو یہ بڑی مشکل سے میں نے آپ لوگوں کے لیے یہ روز ڈیلی ویسس پہ جا کے بتا کی ہے آؤٹ آف سٹاک ہونے سے پہلے جا کے لے آئی ہوں تو بہرحال اور ویسے میں آپ لوگوں کو بتا دوں گے میرے پاس جو بھی ہوتی ہے پورے ساڑھے چودہ میٹر کا ہی ہوتا ہے ساڑھے چودہ میٹر سے جو کم ہوگا میں بتا دوں گی اور دس میٹر سے کم ہم رکھتے ہی نہیں ہے میں تھان مطلب پورے پورے تھان ہی دیتی ہوں ٹھیک ہے شلوار کے پانچے پہ لگا سکتے ہیں بعض اوپے لگا سکتے ہیں گھیرے پہ ہر چگہ بہت زیادہ یہ بھی ٹرینڈ میں ہے سیم اور اس کا ڈیزائن اس سے بھی تھوڑا سا اور ہے مطلب بس اس کا یہ ذرا ملکی ہے اندر والا تھوڑا تھوڑا ڈیفرنٹ ہے لیکن ہے وہی والی شیپ تو اس کی جو پرائس ہے وہ سیون ہنڈرڈ روپیز ہے اوکے اس کے بعد آجاتی ہے یہ والی یہ پھول ہے ساتھی ہے یہ ڈبل لیس یہ ساری ڈیزائنر لیسز ہیں میں بار بار کہہ رہی ہوں اس لیے کہ عام لیسز نہیں ہیں اور جو اس کی پرائس ہے وہ بھی سیون ہنڈرڈ روپیز ہے یہ پورا ساڑھے چوتھا میٹر کا ہی تھان ہے اوکے یہ دیکھیں یہ ہم نے اپنے کپڑوں کے لیے مطلب اپنے کپڑوں سے مراد کسٹمر کے کپڑوں پر یوز کی ہونی ہیں ساتھ کی یہ سارے ڈیزائن اس کے بعد اور ڈیزائن لاؤں گی جو ختم ہوتا جائے گا اور ڈیزائن لاؤں گی کٹ کے بچ میں لگنے والی جس طرح لیس ہوتی ہے یہ ہے لیس یہ ملکی وائٹ ہے آف وائٹ سا کلر ہے اس کا اور یہ بچ میں کٹ کے جس طرح پوائنچوں پر یا بازوں پر بچ میں کپڑا کٹ کے لگتی ہے بچ میں لگنے والی لیس ہے اور جو اس کا یہ تھانے یہ سارے چار سو روپے کا ہے اس کے بعد یہ والی ہے یہ اس طرح دوپٹے پر لگ جائے گی چاہے کٹ کے پھول بچوں کے فروکس پر لگا لیں یا کمیزوں پر کہیں بھی لگ سکتی ہے یہ فیوشیا کلر کی ہے ساڑھے چودہ میٹر ہی ہے یہ بھی اور جو اس کی پرائس ہے اس کی پرائس ساڑھے چار سو روپے ہے اس کے بعد یہ ہے یہ اس طرح کی شیٹل لیسیں ذرا یہ ہلکے والی ہیں کہ مطلب کلر میں ہیں کہیں پر لگانیوں گری کلر کے اکثر نہیں ملتا میں نے کہا اگر کسی کو چاہیے ہو تو یہ ساڑھے تین سو روپے کا ہے یہ بھی ساڑھے چودہ میٹر ہے یہ دیکھیں اس طرح تھان پورا بنا ہوئے اس کے بعد یہ یہ ڈوری ہے یہ بھی اس طریقے سے لگنے کے لیے شیٹس پہ کپڑوں پہ فروکوں پہ لگنے کے لیے یہ جو ڈوری ہے یہ تین سو روپے کی ہے یہ دس میٹر ہے تو اب ہو گئی یہ اب میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ اپلک کی شیٹس ہے فروزی کلر کی ہے اور اس کا اوہ سوری 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 لیسز پہلے میں دو لیسز رہ گئیں آپ لوگوں کو دکھانے سے یہ والی لیس ہے یہ بلکل پیور بلیک ہے یہ بلیک کلر ہمیشہ ویڈیو میں چارکول بلیک آتا ہے ایڈون نو ہوا ہے تو اس لیے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ بلکل پیور بلیک ہے اس کو یہ نہ سمجھے گا کہ یہ کوئی مطلب اودہ سا بلیک ہے نہیں یہ صحیح بلیک ہے پیور بلیک ہے یہ دیکھیں ایک یہ والا ڈیزائن ہے اور جو اس کی پرائس سے سیون ہنڈرڈ روپیز ہے اور یہ پورا جو ہے ساڑھے چودہ میٹر کا ہی تھان ہے ایک یہ ڈیزائن ہے بلیک میں میں پاس صرف دو ڈیزائنز ہیں اور میں فیلحال ری سٹاک بھی نہیں کر رہی ہوں بلیک میں ٹھیک ہے اور بلیک میں اس کے بعد ایک یہ والا ڈیزائن ہے ٹھیک ہے یہ اپلیک کی شرٹ ہے فروزی کلر کی ہے اور اس کی پرائس فائف تھاؤزنڈ روپیز ہے کپڑا بہت اچھا ہے ساری جو لون ہیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں قریب سے کپڑا میں نے کبھی گندہ استعمال نہیں کیا الحمدللہ صرف چند ایک بار ایسا ہوا ہے کہ ایک آج شرٹ میں کہ وہ کپڑا میری ورکر نے خود لیا تو اس کے اندر وہ ہوا لیکن جو کپڑا میں خود لیتی ہوں وہ بہت اچھا تھا یہ کپڑا میں نے خود لیتی ہے اللہ کا شکر ہے تو آپ کام دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر آپ اس کی نیٹنس بیکنس چک کر لیں یہ دیکھئے ٹھیک ہے تو جو یہ ہیں پانچ ہزار روپے کی اپلیک کی شرٹ ہے سارے اس کے اوپر اسی ہم رنگ ہوا ہوئے فروزی کلر کا کام ہے اوکے جی اس کے بعد ہے یہ مسترڈ کلر میں یہ تھوڑا سو اسے کلر ڈاک ہے جو اللہ دو تین دفعہ ہم نے بنائی ہے اور یہ دیکھیں میں آپ کو کھول کے دکھا دوں اس طرح کا اس کے اوپر کام ہوا ہوا ہے بہت نیٹ کام ہے یہ بہت ڈلسا ہا رہا ہے یہ بہت پیور جو زافرانی رنگ ہوتا ہے وہ رنگ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں قریب سے دیکھ لیں آپ لوگ اس کی نیٹنس چیک کریں یہ بھی پانچ ہزار کی ہے یہ دیکھیں یہ بیک ہے اور یہ بھی کپڑا میں نے خود لیا ہوا ہے کپڑا بہت اچھا ہے کپڑے کی گارنٹی ہے نہ کلر نکلے گا نہ کچھ ہاتھ کا یہ سارا سوئی کا کام ہے ٹھیک ہے پورے پہ آل آور فرنٹ پہ اس طرح جال ہے اور بازووں پہ بھی اچھا بڑا بڑا بارڈر ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بازو کا کپڑا الگ سے ہے تو آپ لوگ بریٹ نہ ہوئے گا کہ بازو بنیں گے نہیں بنیں گے بازو کا الگ سے ہے اور بازو پہ اس طرح بڑا بڑا بارڈر ہے یہ دیکھیں ایک بازو یہ ہے اور ایک بازو یہ ہے ٹھیک ہے کیسے بھی بندے کا بن سکتا ہے یہ دیکھیں بازو کا فرنٹ بھی بنا ہوئے آپ لوگوں کو وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اوکے فائن اور انڈ میں میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں جو آج کا شو سٹوپر ہے ڈریس اور وہ ہے یہ والا ڈریس یہ کروس ٹیچ پلس تارکشی ہوئی ہوئی ہے اس کے اندر بہت خوبصورت پیچ پنک کلر ہے دو تین طرز کی تارکشی ہوئی ہوئی ہے آپ اس کی نیچنیس چیک کر لیں کوئی مذاب نہیں آپ دیکھ لیں سچی میں اس کی تارکشی کا وہ دیکھ لیں اس کے کپڑے کا وہ دیکھ لیں اور جو یہ پورا ٹو پیس ہے کمیز اور دپٹہ ہے ساتھ یہ سیٹ ہے پورا اس کا انڈین لون کا دپٹہ ہے انڈین لون کا یا انڈین مل مل کہہ لیں یہ دیکھیں بازو پہ سارے پہ اس طرح تارکشی کا یہ ہے پہلے اور پھر پھلوں کا یہ ہے اس کے بعد اس کا دپٹہ ہے ٹھیک ہے یہ سات ہزار کا ٹو پیس ہے کمیز اور دپٹہ دپٹہ پہ سارے پہ اس طرح بوٹی ہے خوبصورت دپٹہ ہے سات لینے والا کمیز اور دپٹہ ہے سات ہزار روپے کا ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں سارے میں چھوٹا چھوٹا کروس ٹیچ ہوا ہوا ہے اور کپڑا اچھا ہے کام کی نیٹنس اچھی ہے تو میرا آج کا ویڈیو بس اتنا ہی تھا جس طرح جس طرح نیو چیزیں آتی جائیں گی میں آپ لوگوں کو دکھاتی جاؤں گی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ چینل کو یار سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر دینا